بھائیو چوڑائی گزمیں ہونا شروع ہو جاتی ہے کتنے گھرس ہونچاو کتنا گھرس چوڑا اس کا گہراو کتنا اس کا سایا اس کے پتے اس کی ٹینیا اس کا تنہ اس کی جڑے اس کی کھال اس کا حال اس کے شگوفے اس کے پھول اس کے پھل یہ سب کہاں سے آئے کہاں سے آئے گوھر کرو یہ کہاں سے آئے پھول بھی ایک جگہ ہے پتہ بھی ایک جگہ ہے ٹینی بھی ہے اتنا بڑا موٹا درخت یہ بھی ایک جگہ ہے بیج کتنا ایک چھوٹا سا بیج اور اس میں معلم ہوا کہ جب بیج پھیلنے لگا تو ایک درخت نظر آیا اور یہی درخت جب سمٹ گیا تو بیج بن گیا تو اللہ نے فرمایا فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ میں نے تو مخلوق بنا دی ہے تو مانا یہ کہ بیج آیا تو سیف کا درخت آیا بیج پیدا ہوا تو درخت پیدا ہو گیا ظہور کی منزل اپنی اپنی میرا محمد آیا تو دو جہاں پیدا ہو گیا شانِ مصطفیٰ کا نظر تو لگاو اب یہ دیکھو کہ وہ بیج جو اول تھا وہ آخر میں ہے آپ جب سیف کا دانہ کارتے ہیں وہ پھل کارتے ہیں اس کے دو ٹکڑے کرو درمیان سے جو بیج نمدار ہوگا وہ بھی کالے رنگ کا ہوگا وہی بیج جو زمین کی تیہ میں تھا جب انتہا پر پہنچا تو وہی بیج انتہا پہ آیا اور جب تک بیج کالا نہ ہو سیاہ رنگ اختیار نہ کرے سیف کا وہ پھل پکتا نہیں جب اندر سے بیج کالا ہو جائے تو سیف پک تیار ہو جاتا ہے اس وقت تک اس میں مزا نہیں آتا رنگ نہیں آتا سب کچھ ہوتا ہے لیکن قابل خوراک نہیں ہوتا جب اندر بیج مکمل ہو جائے تو وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے تو وہی بیج اول ہے وہی بیج آخر ہے تو قرآن کی عیسیٰ سے ہوال اول ہوال آخر ہوال ظاہر ہوال باطن نبی مخلوق میں اول نبی محبوبیت میں آخر نبی اول نبی آخر نبی ظاہر نبی باطن اور ظاہر اتنا اول اتنا کہ ان سے پہلے کوئی نہیں اور آخر اتنا کہ آخری امتی جو ہوگا وہ بھی کہے گا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ زمین و زمان پکاتے ہیں محمد الرسول اللہ اور ظاہر اتنا کہ ہرنی جانتی ہے پاگل اونٹ پہچانتا ہے جانور پہچانتے ہیں جن پہچانتے ہیں درخت پہچانتے ہیں درختوں کا اشارہ ہوتا ہے آؤ میں اور آپ سارا دن لگے رہے ہیں تو ہلتا نہیں وہ نبی پاک اشارہ فرماتے ہیں آؤ ادھر ادھر آؤ اور درخت ہلتا ہے ایک دفعہ ادھر جاتا ہے ادھر کی جڑے ان نکلتی ہیں درستی دفعہ ادھر جاتا ہے ادھر کی جڑے سمیٹتا ہے آستے آستے انسان کی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے جانتا نہیں اگر نہ جانے تو مانے کیوں جو نہیں جانتا تو مانتا ہی نہیں آج تک وہی انکار کرتے ہیں جو نہیں جانتے وہ نہیں مانتے جو نہیں جانتے اور وہ انکار نہیں کر سکتے جو جانتے ہیرن دوڑتے آئے پرندے آئے اونٹ دوڑتے آئے جانوار آئے بلکہ مشکات کی میں حدیث سنانے لگاؤ کہ ایک بکروال پر ایک چیتا ایک گڑریہ اس پر حملہ آور ہو گیا چیتا اس نے ایک بکری پکڑ دی بکری کو پکڑا اور اس نے لٹایا اور اس پر سوار ہو گیا وہ آدمی بڑا مضبوط تھا گڑریہ وہ آیا اس نے زور سے ایک لاتھی ماری چیتا باگ کے ایک چھوٹی پہاڑ کی چھوٹی چھوٹی ایک تیلا چھوٹا سا اس پر جا کے بیٹھ گیا بیٹھ کے کہنے لگا اس نے کہا کہا کہ تم عجب آدمی ہو کہ خدا نے یہ میرا رزق میرے لئے پیدا کیا تھا اور تم نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا تو گڑریہ حیران ہو گیا اس نے کہا کہ تم ریچ بیڑیا اور تم انسانوں کی طرح اس طرح خوبزر و تربی بول رہے ہو میں تو اس بات پر حیران ہوں رزق چھیننے پر تو حیران نہیں ہو میں نے اپنی مکری بچائی لیکن حیران اس پر ہوں کہ تم تو آدمی انسانوں کی طرح بول رہے ہو تو اس نے فوراں کہا تم اس پر کیوں حیران ہوتے ہو حیرانی کی بات یہ ہے کہ دو عالم کا رسول مختار آ گیا اور دیکھ کر بھی لوگ ابھی تک نہیں مانتے یہ حیرانی کی بات ہے اس کو سب محدثی نے نکل کیا ہے تمام حدیث کے اندر یہ روایات موجود ہیں یہ شان ہے نبی پاک کے ظاہر ہونے کی اور نبی پاک علیہ السلام تو فرماتے ہیں ما من شہن اللہ یارفنی انی رسول اللہ کوئی شہ اللہ کی مخلوق میں حسینی جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانے مردود انسان اور مردود جن ان کے سبا مجھے ساری کائنات جانتی ہے اتنا تو ظاہر ہیں لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آج شہر صدیقہ جا کے عرض کرتی ہیں سلام علیہ کہ یا رسول اللہ تو نبی پاک فرماتے ہیں من انتا من آشیہ آجیہ کون ہے میں جانتے نہیں اس کو کون آشیہ تو وہ عرض کرتی ہیں آجیہ بنت صدیق میں صدیق کی بیٹی ہوں فرمایا من صدیقہ آجیہ کون ہے صدیقہ میں جانتے نہیں تو وہ گھرراہ کے واپس آئیں تو حضور فارغ ہوئے دیر کے بعد تشریف لے گئے حجرہ پاک میں حجرہ انور کے اندر قدم رکھا آشیہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قیفیت دیکھی مسترب پریشان تو آپ نے فرمایا پریشانی کیوں ہے یا رسول اللہ آج تو یہ واقعہ ہوا ہے میں نے کہا میں آشیہ آپ نے فرم کی جانتا